دوستو آج میں آپ کو پاکستان فیلہ انڈسٹری کی اس اداکارہ کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ بہترین ایکٹر بہترین موڈل خوش شکل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی شائرہ بھی ہیں انہوں نے اپنی اداکاری کے ذریعے اپنی پرفارمس کے ذریعے پاکستان فیلہ انڈسٹری کے اندر گہرے نقوش چھوڑے ہیں اور وہ نئے آنے والے ٹیلنٹ کے لیے ایک یونیورسٹری کا درجہ رکھتی ہیں جی ہاں دوستو بھائیں بات کر رہا ہوں اداکارہ نشو کی اداکارہ نشو کا اصل نام بلکیس بیگم ہے اداکارہ نشو تیرہ اگست انیس سو پچپن کو پاکستان کی شہر گجرات میں پیدا ہوئی ہیں انٹرنیٹ پر موجود معلومات کے مطابق ان کی ڈیٹ آف برت انیس سو چون ہے آپ پاکستان فیلہ انڈسٹری کی مشہور اداکارہ شبوں کی بڑی بہن ہیں اداکارہ نشو اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی ہیں اب ہم بات کرتے ہیں دوستو اداکارہ نشو کی ایڈیوکیشن کی تو انہوں نے میٹرک تک تلیم اپنے ابائی شہر سے ہی حاصل کی ہے آپ کو بچپن ہی سے ایکٹنگ کا شوق تھا مگر بچپن میں جب آپ ساتھ میں سکول کی طالبہ تھی تو ایک دفعہ آپ کی ٹیچر نے آپ کو کچھ ڈائلیک دیئے کہ آپ بول کے دکھائیں لیکن آپ سے وہ ڈائلیک ادار نہیں ہوئے تو آپ کی ٹیچر نے کہا کہ جو کچھ بھی بننا چاہتی ہے بنجو لیکن اداکاری مت کرنا اداکارہ نشو کا چہرہ ماضی کے مشہور اداکارہ نیلو بیگم سے بھی کچھ ملتا جلتا ہے اور خوبصورت آنکھوں کے ساتھ ساتھ وہ جب ہنستی ہیں تو ان کے گالوں میں ڈمپل پڑتے ہیں شاید مشہور شاعر ریاض ناصر نے ان کے بارے میں ہی کہا تھا ان میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے ان میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے تبسم سے جو گڑے پڑتے ہیں تیری گالوں میں اداکارہ نشو کو جب وہ ہائی سکول کی طالبہ تھی اس وقت پاکستان کے مشہور و مروف ڈریکٹر لیجنڈ اقبال شہزاد نے اپنی فلم بازی میں کاسٹ کیا یہ فلم انیس سو ستر میں ریلیز کی گئی اس فلم میں اداکارہ نشو کے ساتھ بہت بڑی کاسٹ تھی جن میں ندیم اور محمد علی شامل تھے یہ فلم جب ریلیز ہوئی تو اس فلم کی ریلیز ہونے کے بعد اداکارہ نشو کو اس فلم نے رات و رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ستر کی دہائی میں وہ اکاون فلموں میں کام کر چکی تھی اور یہ کریڈٹ کسی اور اداکارہ کو نہیں جاتا اور موسٹلی انہوں نے فلموں میں ایزے ہروین کردار ادا کی ہیں اداکارہ نشو کی دوسری فلم رنگیلا تھی اور اس فلم کو رنگیلا نے ہی لکھا رنگیلا ہی نے ڈیکٹ گیا اور یہ فلم بھی اپنے دور کی بہت زیادہ سپر ہٹ ہوئی اداکارہ نشو کی پہلی فلم بازی کے ڈیکٹر اکبال شہزاد جنہوں نے انہیں انٹرڈیوز کروایا تھا انہوں نے ہی آپ کا نام بلکیس بیگم سے بدل کر نشو رکھا ہے اور پھر یہ نام آپ کو راس آ گیا اداکارہ نشو عملی زندگی میں ہم دردانہ اور دوسروں کا درد بانٹنے والی فنکارہ ہیں اور وہ اپنے فرصت کے لمحات میں شاعری بھی کرتی ہیں اداکارہ نشو کا جب فنی کاریئر عجوج پر تھا تو ان کے بچوں کو ان کی والدہ اور ان کی سسٹرز نے سنبالا جب انہوں نے فلموں سے ریٹائیڈمنٹ لے لی تو اس کے بعد پھر انہوں نے خود اپنے بچوں پر توجہ دی اداکارہ نشو نے ستر سے زیادہ فلموں میں کام کیا آپ کی فلموں کی تعداد کم ہے لیکن آپ نے ہمیشہ کوالٹی کا کام کرنے کو ترجی دی جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ستر کی دہائی میں آپ نے ایک کاؤن فلموں میں کام کیا اور ہر فلم آپ کی سپر ہٹ ثابت ہوئی دوستو اب بات کرتے ہیں اداکارہ نشو کی چند مشہور فلموں کی تو ان میں شامل ہے انیس سو ستر میں بننے والی فلم بازی جو کہ آپ کی پہلی فلم تھی انیس سو ستر میں ہی فلم رنگیلا رلیز ہوئی انیس سو اکھتر میں بازیگار جو کہ پنجابی میں تھی اور انیس سو اکھتر میں یہ امن انیس سو تہتر میں دلہن رانی انیس سو تہتر میں ندان انیس سو تہتر میں سہرے کے پھول اور پھر فلم پردہ نہ اٹھاؤ کبڑا عشق کبڑا عشق بہت ہی زبردست فلم ہے اس فلم میں آپ کے ہیرو ہیں رنگیلا دل کے داگ انیس سو اٹھتر میں رلیز ہوئی آدمی انیس سو اٹھتر میں رلیز ہوئی سہارے انیس سو بیاسی میں رلیز ہوئی انوکھا پیار انیس سو چرنوے میں رلیز ہوئی اور ان کی آخری فلم ہے باجی جو کہ ایدھر فیتر پر رلیز کی گئی ہے دوستو اب بات کرتے ہیں ادھاکارہ نشو کی ازدواجی زدگی کی ادھاکارہ نشو نے تین شادیاں کی آپ نے سب سے پہلے جو شادی کی وہ اپنے سکول کے کلاس فیلو انام روانی سے کی یہ شادی محبت کی شادی تھی لیکن جب ادھاکارہ سہبہ پیدا ہوئیں تو اس کے کچھ عرصہ بعد ادھاکارہ نشو نے انام روانی سے طلاق لے لی اس کے بعد نشو جی نے دوسری شادی مشہور فلمی نگمہ نگار تسلیم فاضلی سے کر لی تسلیم فاضلی کا جب انتقال ہو گیا تو تسلیم فاضلی کے گھر والوں نے نشو کو اپنے گھر سے نکال دیا اور پھر کچھ عرصہ نشو بیگم لائدہ رہیں اور ان کے جو پہلے شوہر تھے انام روانی وہ لندن سے واپس لاہور آگے اور اپنی بیٹی سے ملنے لگے اور نشو کے گھر ان کا آنا جانا ہو گیا تو دونوں نے ایک دوسرے سے گلے شکوے کیے اور ایک دفعہ پھر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے یہاں تک کہ دونوں نے دوبارہ شادی کر لی شادی کے کچھ عرصہ بعد دونوں میں پھر شدید جگڑے شروع ہو گئے اور یہاں تک کہ نشو نے دوبارہ انام روانی سے طلاق لے لی اور پھر آپ نے تیسری شادی جمال الدین پاشا کے ساتھ کی آپ کے کل تین بچے ہیں یعنی کہ پہلی شادی جو آپ نے انام روانی سے کی تھی ان سے آپ کی بیٹی سائبہ ہے جیسا کہ سب کو ملوح ہے سائبہ بھی شو بیزن سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کی شادی جان ریبو یعنی کہ افضل خان سے ہوئی ہے ان کی دوسری بیٹی کی شادی مشہور پاکستانی فلم سٹار فردوس بیگم کے بیٹے سے ہوئی ہے اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ایک گلوکار ہیں اور اداکار ہیں اور ان کا نام ہے حمزہ پاشا ان کے یہ بیٹے ان کے آخری شوہر سے ہیں اور ان کے آخری شوہر جمال الدین پاشا بھی انتقال کر چکے ہیں آخر پر ہم نشو جی سے یہ درخواست کریں گے کہ ابھی تو پاکستان میں بہت سارے ٹیلیویجن چینلز آگئے ہیں وہ دوبارہ ڈراموں میں اداکاری کریں اور اپنے چاہنے والوں کو اپنی ایکٹنگ سے محضوظ کرائیں دوستو اگر آپ کو یہ بائیگرافی پسند آئی ہو اور آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو پلیز آپ مجھے اپنی محبت دیجئے اپنا پیار دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس پر کمنٹس کیجئے اور لائک کیجئے اور اپنا بہت بہت خیال رکھئے تینک یو سو مچ موسیقی 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 موسیقی